نیوزی لینڈ کے خلاف عمر گل نے بول کروائی جو کہ کافی پیچھے چلی گئی مگر شاہد افریدی نے پیچھے ڈائیو مارتے ہوئے شاندار کیچ پکڑ لیا جس پر عمر گل کے ساتھ ساتھ پیٹس مین بھی حیران رہ گیا اور پھر سارے فیلڈر شاہد افریدی کو دات دینے بھاگے نمبر فور 2010 میں اسٹریلیا کے خلاف محمد امر کی بول پر جب پیٹس مین نے سامنے سٹوک کھیلا تو شاہد افریدی کافی دور سائیڈ فیلڈ پر مجود تھے مگر جیسے ہی گیند ہوا میں گئی تو شاہد افریدی بھاگتے ہوئے گیند کی طرف لپکے اور شاندار کیچ پکڑ کے سب کو حیران کر دیا نمبر 3 دوستو یہ کیچ آپ کو واقعی حیران کر دے گا اس کیچ کو 2009 کے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا بہترین کیچ مانا جاتا ہے شاہد افریدی نے یہ کیچ کافی پیچھے بھاگتے ہوئے پکڑا یہ کیچ پکڑنے کے بعد شاہد افریدی کا جشن واقعی دیکھنے والا تھا نمبر 2 ساؤت افریدی نے سائیڈ ڈائیو مار کر شاندار کیچ کیا تھا دوستو یہ کیچ بہت ہی مشکل ہوتا ہے مگر شاہد افریدی نے اسے بہت ہی آسان بنا دیا اگر افریدی یہ کیچ نہ پکڑتے تو چوکا ہو جاتا نمبر 1 دوستو یہ کیچ شاہد افریدی کا اب تک کا سب سے بہترین اور مشکل کیچ ہے PSL میں کوئٹا کے بیٹسمن نے جب سکسل لگانے کی کوشش کی تو بونڈری کے پاس بھاگتے ہوئے شاہد افریدی نے ایک ہاتھ سے یہ کیچ پکڑ لیا لیکن جب وہ بونڈری کے اندر جانے لگے تو ہوا میں گین کو اچھال کر دوبارہ سے اسے پکڑ لیا اور پھر بھوم بھوم نے اپنی شاندار سیلیبریشن سے پورے کراؤڈ کے دل جیت لیے تو دوستو یہ تھے شاہد افریدی کے اب تک کے سب سے بہترین کیچ آپ کو ان میں سے کون سا اچھا لگا کمنٹ پر زیادہ